موسیقی موسیقی محطرم ناظرین ہمارا پروگرام میاں بیوی کے جھگڑے اس کے بہت سارے اسواب آپ کے سامنے بیان کیے گئے گجشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ میاں بیوی کی طرف سے مالی معاملات میں لاپرواہی باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑے کے سبب بنتے ہیں شوہر اپنے بیوی کے آخراجات میں تنگی کرتا ہو اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کرتا ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں حد سے زیادہ بخیلی سے کام لیتا ہو یا عورت شوہر کے مال میں بیجا اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتی ہو یہ بھی باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک شوہر اگر اجر و سواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ اجر و سواب کا کام ہے لیکن اگر اپنی بیوی بچوں کے واجبی اخراجات اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے میں بخیلی سے کام لیتا ہے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں گنہگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے اخراجات روک کر کے رکھے جو اس کے زیرے کفالت ہے جن کے اخراجات کو سبھاننا یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی بنیادی ضرورتوں کو اگر کوئی شخص روک لیتا ہے تو شریعت کی نظر میں ایسا شخص گنہگار ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہم انی احرجو حق الزعیفین اليتیم والمرہ اے اللہ دو کمزوروں کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈھراتا ہوں ایک یتیم اور دوسرے عورت کے حق میں کوتاہی کرنے سے میں لوگوں کو ڈھراتا ہوں اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کی اپنے بیو بچوں کے واجبی نفقات کو احسن طریقے سے ادا کریں یہ اس پر حق ہے یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے جیسا کی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کی رسول ما حق زوجت آہدینہ علیہ ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تُتعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَا وَتَقْسُوْهَا اِذَا اَقْتَسَئِتَا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو اور جب پہنو تو اسے پہناؤ بہترم ناظرین جس طریقے سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو احسن طریقے سے پورا کریں اور ان کی بنیادی ضرورتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ کریں بخیلی سے کام نہ لیں اسی طریقے سے ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں بیجا اسراف اور فضول خرچی سے کام نہ لیں بلکہ قناعت کی زندگی گزارے اور خاص طور پر اگر شوہر کی زندگی میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا موقع آ جائے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ تکلیف اور پریشانی کے موقع میں خاص طور پر وہ صبر سے کام لیں اور قناعت کی زندگی گزارے ہماری خواتین کو چاہیے کہ ازواج متحرات کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی گھرے لو زندگی کے بارے میں امت کی خواتین کو کیسا واضح پیغام پیش کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ما شبیع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دو دن مسلسل جو کی روٹی نصیب نہیں ہوئی یہاں تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولانے جلتا تھا اروان نے کہا خالا جان فما کان یعیشکم آخر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا الاسودان الماء والتمر دو کالی چیزوں یعنی پانی اور خجور پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا ہم خجور کھاتے اور پانی پی لیتے تھے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کچھ انساری لوگ تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور ہوتے وہ کبھی آپ کی خدمت میں دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پی لیتے تھے اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دو چادریں اپنے ہاتھ میں لے کر بتایا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان دو چادروں میں گزار دی اور آپ کے بستر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک چمڑے کا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی دیکھا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری باتیں بطور شکوا اور شکایت نہیں بیان کی ہیں بلکہ یہ سب باتیں بیان کر کے امت کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں کبھی تکلیف اور پریشانی کا موقع آ جائے خاص طور پر اگر شوہر تکلیف اور پریشانی کے حالت میں ہے تو نیک بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ سبر کے ساتھ اس شوہر کے ساتھ زندگی گزار لے اور خناعت کی زندگی گزارے یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہے مہترم ناظرین اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اختلافات لڑائی جھگڑے علشنے زندگی میں ہمیشہ ٹینشن اس کا ایک بڑا اہم سبب میاں بیوی کے درمیان دینی ماحول کی کمی ہے میاں بیوی اگر ہمیشہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوں دنیا کی مال و دولت کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوں اور دنیا کی نعمتوں سے متلسز ہو رہے ہوں فائدہ اٹھا رہے ہوں اور دین کی طرف آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہ ہو نماز روزی کی پابندی نہ ہو دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو آخرت کی فکر نہ ہو تو سمجھئے ایسی زندگیوں میں اللہ والعالمین کی طرف سے خیر و برکت نازل نہیں ہوگی اور ایسی زندگیوں میں بلائیں آفتیں بیماریاں پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اس لیے اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرامن اور پرسکون زندگی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی پابندی کریں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی خوشگوار زندگی نصیب کرے گا اور آخرت میں ان کے عمل کا انہیں بہتر بدلہ دے گا جیسا کی اللہ تعالیٰ نے سورة النحر میں فرمایا جو بھی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کی پابندی کریں تو ایسے لوگوں کو ہم خوشگوار پرسکون زندگی نصیب کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہتر بدلہ ہم آخرت میں دیں گے اس لیے میں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی پابندی کریں ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان کے بعد یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں اس لیے کی نماز یہ زندگی میں مسائب و مشکلات آفتوں بلاؤں بیماریوں پریشانیوں سے حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے نماز یہ ایک مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑا سہارہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے استعانت مدد طلب کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورة البخرا میں فرمایا یا ایوہاللہ یا ایوہاللہ لذین آمنوس یا ایوہاللہ لذین آمنوس تعینوا بِالصبر وَالصلا اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو یقین رکھو ان اللہ مآس سابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا آپ کی زندگی میں ٹینشن اور غم و فکر کا معاملہ ہاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں دو رکعہ نماز عدا کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کی برکت سے آپ کے غم و فکر کو ختم کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جُعِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَةْ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود نمازوں کی پابندی کرے اور اپنی بیوی سے بھی نمازوں کی پابندی کرائے نمازوں کی پابندی کرنے سے میرے بیوی کی زندگی خوشگوار طریقے سے پر آمن اور پر سکون انداز میں گزرے گی اللہ حب العالمین نے شوہر کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ خود نماز کی پابندی کرے اور اپنے اہل وعیال کو اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر وَأَمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةْ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل وعیال کو اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خود قائم رہے اس لیے میع بیوی کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اسی طریقے سے میع بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کا خاص احتمام کرے ذکر اللہ اللہ کے ذکر کا احتمام کرنے سے انسان کی زندگی بلاوں سے آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتی ہے اللہ بالعالمین کی طرف سے نصرت مدد نازل ہوتی ہے اللہ بالعالمین نے سورة الاحزام میں فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکراں کثیرا وسبحوہ بکرتاں وعصیلا اے ایمان والو تم اللہ کا کسرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی بیان کرو اور سورة الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کے لیے فرمایا تم کسرت سے اللہ کا ذکر کرو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون تم کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو یاد رکھیں کہ ذکر الہی میں دنوں کو حقیقی چین و سکون حاصل ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں لوگ چین و سکون حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے سہارے لیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے حقیقی چین و سکون کا جو راستہ بتایا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اللہ نے فرمایا اے لوگو سن لو اللہ کے ذکر میں دنوں کو حقیقی چین و سکون حاصل ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ذکر الہی سے جہاں دنوں کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے زندگیوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذکر الہی سے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے بلائیں آفتیں پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے سورة طاہا میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ حاصل نہ ہو اس کے پاس سارے آلات اور زندگی گزارنے کے سارے اسباب اس کو میسر ہو لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے اسے قرار حاصل نہ ہو اس لیے میہ بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کا احتمام کریں اسی طرح سے ذکر و اذکار کے ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی احتمام کرنا چاہیے استغفار یہ ایک مومن کا وظیفہ ہے اور جو شخص کسرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے استغفار کا احتمام کرتا ہے استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ایسے شخص کو جہاں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے عجر عظیم سے نماز دے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرے گا وہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے پرسکون اور خوشگوار زندگی نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین نے سورہ حود میں فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَئِهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاءً حَسَنًا إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمَّ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں پرسکون زندگی نصیب فرمائے گا محترم ناظرین نماز روزے ذکر و عذکار توبہ اور استغفار کی پاوندی کرنے کے ساتھ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا احتمام کریں اپنی زندگی میں ایک بکثرت اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حق میں دعائیں کریں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حق میں دعائیں کریں دنیا کی زندگی کو خوشحال پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لئے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں بکثرت اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا احتمام کریں اس لئے کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل کرے گا اور خاص طور پر اس دعا کا بکثرت احتمام کریں جو اللہ رب العالمین نے سورة الفرقان میں عباد الرحمن رحمن کے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب تو ہماری بیو بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اس لئے عام دعائیں کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ہمیں میاں بیوی کو اس دعا کا بکثرت احتمام کرنا چاہیے آج میاں بیوی کی زندگی میں جو تکلیف ہیں ہیں بلائیں ہیں پریشانیاں ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے اپنی زندگی کی الجھنوں کا شکوا اور شکایت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں عمل سالح کی پابندی کریں آج جب ہم سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اکثر فیملیوں کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی زندگیاں نماز روزے سے خالی ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں ذکر و اذکار توبہ اور استغفار اور دعاوں کا کوئی احتمام نہیں ہوتا ہے اس لیے آخرت کی فکر سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں صرف دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب رہتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ بلاوں کی شکل میں اختلافات کی شکل میں لڑائی جھگڑے کی شکل میں ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة الشورہ میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ اے لوگو تمہاری زندگیوں میں جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے یہ تمہاری بدعمالیہ ہے جو تمہیں تمہاری زندگیوں میں نظر آ رہی ہیں اس لیے میہ بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ حب العالمین سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اللہ حب العالمین کی بارگاہ میں روئے اور گرگڑائیں اور اللہ حب العالمین کی طرف تضرر و آجزی انکساری اختیار کریں اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ اسے لو لگائیں اللہ حب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ضرور اللہ تعالیٰ انہیں خوشگوار اور پر امن پر سکون زندگی نصیب کرے گا ان کی زندگیوں سے آفتیں بلائیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل سالح کی پابندی کریں نماز روزی کی پابندی کریں اللہ کے ذکر کا احتمام کریں توبہ اور استغفار کریں اور اللہ حب العالمین سے لو لگائیں سچے دل سے رجوع اللہ کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہونا چاہئے ضرور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرے گا اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر نہ بھٹکے ہیں مسائب و مشکلات کو حل کرنے والا تکلیفوں کو دور کرنے والا صرف اللہ حب العالمین ہے دیکھا جاتا ہے کہ بساؤخات جب ان کی زندگیوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں بعض ایسے گھرانے ہیں بعض ایسی فیملیاں ہیں جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی الجھنوں کو ہماری پریشانیوں کو وہ ختم کر دیں گے یاد رکھئے مسائب و مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے ہم صرف رب العالمین سے دعائیں کریں رب کو پکاریں رب کا سہارا لیں اللہ تعالی نے خوران مجید میں فرمایا ادعونی اس تجیب لکم صرف تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا تمہاری دعاؤں کو خبول کرنے والا ہوں اور یاد رکھئے یہ ہماری دعائیں پرخلوس دعائیں سچی دعائیں ہماری زندگیوں سے آفتیں اور بلاؤں کو ختم کر دیں گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندعا ینفع ممہ نزل وممہ لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعا جو مصیبت ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور جو مصیبت ابھی مستقبل میں آنے والی ہے ان تمام مسائب و مشکلات سے ان تمام آفتوں اور بلاؤں سے ان تمام الجھنوں سے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ہم دعاؤں کا سہارا لیں دعائیں ان تمام چیزوں کے حق میں مفید ہیں اس لئے اے اللہ کے بندو تم دعاؤں کا احتمام کرو اس لئے محترم ناظرین میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ عمل سالح کی پابندی کریں نمازوں کا احتمام کریں روزوں کا احتمام کریں اللہ کا ذکر کریں توبہ اور استغفار کریں اللہ سے لو لگائیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں اللہ تعالیٰ ہی ان کی زندگیوں کو آسان بنا سکتا ہے ان کی زندگیوں میں خیر و برکت ناصل کرے گا اس لئے ہمیں چاہیے اس دواجی زندگی کے الجنوں کو ختم کرنے کے لئے اپنے مسائل کو آسان کرنے کے لئے ہم ایمان کے ساتھ عمل سالح کی پابندی کریں محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کے اسباب اور اس کے حل کو جاننے کے لئے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں میاں بیوی کے جھگڑے کے اور کیا بنیادی اسباب ہیں جس سے ان کے درمیان باہم اختلافات پیدا ہوتے ہیں جاننے کے لئے آپ ہم سے جڑے رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پرامن اور پرسکون زندگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے باہم اختلافات اور رنجیشوں سے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو پاک رکھے آمین تخبل یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی